مولانا دایترمان بلوج صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر اگلے چار پانچ مہینے میں الیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں استحقام آ جائے گا جو ہمارے بھائی بتا رہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا کیا غریب بچ گیا میں مائیگیر کا بیٹا ہوں میرا میں تو ڈیفالٹ ہو گیا میرا گھر ڈیفالٹ ہو گیا مہنگائی نے تو میرا کمر تھوڑ دیئے میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا روٹی میرے دستہ سے باہر ہے میرا چولا تو بچ گیا ہے ملک کس کا نام ہے کیش رافیہ کا نام ہے یعنی وہ چیرمن سینٹ کا نام ہے اسمیلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا نام ہے میں تو ڈیفالٹ کر چکا ہوں غریب تو ڈیفالٹ کر چکا ہے مائیگیر مزدور عام لوگ ڈیفالٹ کر چکے ہیں وہ تو کدکشیوں پہ آ گئے ہیں ہمیں اگر کدکشی لوگ نہیں کر رہے ہیں یہ کچھ اجوات ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوارنہ یورپ سے زیادہ یہاں ہوتا یہ لوگ صرف پاکستان نکل ڈیفالٹ نہیں کر رہے تو میرے میرے ہم تو سمجھتے ہیں حیل بلوچستان کہ اشرافیہ کا نام پاکستان ہے میرا نام پاکستان نہیں ہے گریبوں کا نام پاکستان نہیں ہے ڈیفالٹ ہو نہیں ہو آباد ہو رہے ہیں عرب پتی و کرپتی بن رہے ہیں میرے خیال میں آپ نے جو سوال کیا کہ استقام کیسے آگے استقام قانون پر حمل درام نہ دوگا عدلیہ اپنا کام کریں سیاست نہ کریں اسٹیبلیشمنٹ اپنا کام کریں سیاست نہ کریں الیکشن کمیشن اپنا کام کرے سیاست نہ کرے پارلیمنٹ اپنا کام کرے کوئی ربڈ سٹپ نہ بنائے کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو چیئرمنٹ سینٹ یہ ابھی بتایا مستد چیئرمنٹ سینٹ نے کانون پاس کیا ہے بغیر پڑے اس کے بعد تو ہم کس پہ یقین کریں کہ اتنے بڑے دماغ ہم کہتے ہیں بڑے دماغ برین ہم نے سینٹ میں بیٹے ہوئے کہ ملک کے لیے کانون سازی کریں گے اوہ کانون پاس کرنے کے بعد ان کو پتہ چلتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے ایسا تو جو آئین پر عملداری ہے اس سے بھی ہمارے کچھ مسائل تو حل ہو سکتے ہیں یہ بالکل سا فیس ہے تو آئین یہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاورزیاں نہ کی جائیں اگر کسی کو گرفتار کیا ہے تو اس کو چوبیس گھنٹے میں عدالت میں پیش کیا جائے یہ بالکل ایسا ہوئے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایک موزز ممبر علی وزیر صاحب جو ہیں ان کو کل سے فی اے نے گرفتار کیا ہوا ہے ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا جی میرے پاس اس کی تفصیل نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی پاسداری ہونی چاہیے اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہونی چاہیے جب آئین کی پاسداری میں کوئی بھی ایکسپشن نہیں ہوگی تب ہی ہم آگے چلیں گے اور جس کے پاس جس کو پر آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی کیس ہے تو اس کو فیس کریں آپ کے اوپر سچ کیس ہونا چاہیے اس کی ایک تحقیق بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونی چاہیے عدالت میں جیسے ہمائے بھائی کہہ رہے تھے مقدمے چلنے چاہیے اور لوگوں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ انصافت ملے گا اگر یہ سلسلہ چلے گا تو ہم آگے بڑھیں گے اگر ان چیزوں کے اندر ہم نے کوئی شروع کر دیا ایکسپشنز لینی شروع کر دی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا آگے جانا تین مہینے کے بعد پاکستان کیسا ہوگا تین مہینے تین مہینے نہیں تین مہینے تو نہیں چار پانچ مہینے بعد آپ سوال کریں تین مہینے کے بعد الیکشن کا اعلان ہو چکا ہوگا اکٹوبر نومبر چھے اچھا الیکشن جب ہو جائے گا تو اس کے بعد سٹیبلٹی آ جائے گی صرف جو حال ہمارا آج ہے وہی حال ہمارا آگے ہوگا آپ نے بھی کہا نا شروع میں کہ کچھ آزاد چہرے یعنی کہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے والے لوگ وہی فیصلہ کریں گے پاکستان میں گورنمنٹ کس کی بنے گی اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی کمپیرٹیو لی جی تو اس سے پھر سٹیبلٹی آ جائے گی آنی چاہیے کیسے آئے گی سٹیبلٹی جب وزیراعظم جو ہے وہ پچیس تیس آزاد امیدواروں کی حمایت کا محتاج ہوگا وہ چاہیں گے تو وہ وزیراعظم بنے گا اب وہ فری رن کسی کے پاس نہیں ہوگا ان ازاد ام این ایز میں ایک فیصل وارڈا بھی ہوگا یہ تو اللہ کو پتا ہے صاحب آپ بتا چکے ہیں سب کچھ آپ کے چہرے پہ سب کچھ نظر آ رہے ہیں اور یہ پچیس تیس نہیں یا لگتا ہے کہ یہ تیس چالیس ہوں گے پنتالیس ہاں شاید پنتالیس چلیں اچھا کیا آپ نے فگر بھی بتا دی تو بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل وارڈا صاحب صدق ملک صاحب پنتالیس ازاد ایم این ایز کی اگر حمایت ملے گی تو وہ وزیراعظم بنے گا ہر ایم این اے کے لیے کام کریں گے اس کا علاقہ ڈیویلپ ہوگا تو ملک ترقی کرے گا ہر چھرچ کیا ہے یہ بتا دیجئے گا شباہ شریف صاحب پنتالیس ازاد ایم این اے ہوں گے اور مولانا دایت الرمان بلوج صاحب آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں آپ نے آج صرف اپنے علاقے کے لوگوں کا یعنی پاکستان کے تمام غریب عوام کا مقدمہ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا کہ پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ سے بچ گیا لیکن آپ اور آپ کے بہت سے جو غریب ہموطن ہیں وہ ڈیفالٹ سے نہیں بچ سکے